بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الامین الحبیب الكریم پیرے طریقت راہبر شریعت میرے مربی مرشد حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب مددز اللہ العالی اور سٹی پر موجود عزت و احترام کے لائق معزز علماء کرام اور میرے پیر بھائیو آج ہم سب اپنے قلوب کی تطہیر اور روح کی سہرابی کے لیے اس عظیم شان سالانہ روحانی اجتماع کے اندر حاضر ہیں برستی ہوئی آنکھوں اور تڑپتے دلوں نے محفل کو جو اروج بخشا ہے اس کے بعد کسی صاحب کال انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی یقیناً آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ صاحب حال والا معاملہ شروع ہو چکا ہے لیکن جو مجھے حکم ہوا اس کے مطابق میں آپ کے سامنے حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ نے درود پاک پڑھا مجھے عربی کا وہ شاعر یاد آ گیا جس نے اپنے الفاظ میں عرض کیا یا رسول اللہ انی عشق تو محمدن قرشیہ حباً یفوکو محبتی ابویہ کہتا ہے میں نے اس ذات سے محبت کی ہے جس کا عشق انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ میں دنیا کے سامنے برملا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ سی میری محبت میرے ماں باپ سے زیادہ ہے میں زبانے کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے میری ماں اور میرا باپ اتنا محبوب نہیں جتنا رسول اللہ محبوب ہیں اور آگے کہتا ہے مازا احدیسو عن جمال محمد مازا احدیسو عن جمال محمد آرینی کمسل الحاشمی زکیہ کہتا ہے مجھے سے رسول اللہ کا حسن پوچھتے ہو کہ میرا محبوب کیسا تھا میں تمہیں بھی دعویٰ دیتا ہوں زمانہ پھر کے دیکھ لو تمہیں رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ملے گا مازا احدیسو عن جمال محمد آرینی کمسل الحاشمی زکیہ موتشم سامین اکرام مجھے دعا کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ فضل و احسان فرمایا ہے اسی میں سے ایک احسانِ عظیم یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی ایسی تعلیمات دی ہیں کہ آپ کا امتی قیامت تک رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے گا اور اللہ کا معبوب بندہ بنتا رہے گا بڑی خوبصورت بات کسی عارف نے لکھی وہ کہتا ہے کہ دعائیں پڑھنے سے پہلے اگر تمہارے ذہن میں یہ ایک بات آ جائے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں دیکھیں نا میں اور آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعا مانگتے ہوئے نہ ہمارا دل حاضر ہوتا ہے نہ ہمارا دماغ حاضر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سمجھ کے یہ الفاظ ادا کر کہ یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں وہ آلہ حضرت عظیم البرکت کا شعر آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے آلہ حضرت رسول اللہ کے ہونٹوں کے بارے میں فرماتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جس سے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہیں آسان کر کے عرض کروں فرماتے ہیں تم نے متعدد اگر پھول اکٹھے کرنے ہو تم بہت سارے باغوں کے اندر جاتے ہو ایک باغ کے اندر پانچ ملے پانچ دوسرے سے مل گئے بہت سارے باغوں کے اندر جانے کے بعد تمہیں پھولوں کا گل دستہ ملا فرماتے ہیں بہت سارے پھول اگر ایک باغ سے لینے ہو آؤ مصطفیٰ کے ہونٹوں کو دیکھ لو ایک مرتبہ کھلتے ہیں ہزاروں پھول کھڑ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دعا کے الفاظ ادا کرنے سے پہلے یہ ذن بناو کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ آجزی کے الفاظ اختیار کرو اور بڑی خوبصورت پتے کی بات کی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے تمام تر اصول و زوابت کو قرآن میں بیان کیا آپ کے ساتھ کلام کیسا کرنا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے بعد والے احکامات کو بیان کیا گیا ہر چیز کو بیان کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس کی اندر اپنی بارگاہ سے مخاطب ہونے کے اصول بھی بیان فرمائے ہیں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہو الغنی وانتم الفقارا اللہ کریم غنی ہے اور تم فقیر ہو تو وہ عارف کہتے ہیں اللہ کریم نے اس آیت پاک کے حصے میں بتایا کہ جب اللہ اور بندے کا معاملہ اکتھا ہو تو وہاں پر بندے کو چاہیے کہ وہ آئیزی اختیار کرے انتم الفقارا تم فقیر ہو اللہ غنی ہے تو جب تم اللہ کریم کی بارگاہ میں جتنی آئیزی اختیار کروگے اللہ اتنی بلنیاں عطا فرما دے گا تو متشم سامین اکرام میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا انتہائی دبلہ پتلا ہے بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا تمہارا یہ حال کیوں ہوا تم ایسا کیوں محسوس ہوتے ہو کمزور کیوں ہو کیا تم نے اللہ تعالی سے کچھ مانگا تو نہیں ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ جو مجھے سزا ملنی ہے آخرت میں وہ مجھے دنیا کی اندر ہی دے دی جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا انہو لا طاقت لکا اس کی تیرے اندر طاقت نہیں ہے جب بھی اللہ تعالی سے مانگ یہ کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں اپنی بھلائیاں عطا فرما وفی الاخرات حسنا آخرت میں بھی ہمیں اپنی بھلائیاں عطا فرما وقنا عذاب النار اور یا اللہ ہم کو آگ سے پناہ عطا فرما تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اے بندے اللہ کا فضل ہر لحظہ مانگ ہر لمحہ مانگ اپنے مستقبل کے لیے بھی اپنے حال کے لیے بھی کیونکہ اگر ایک لمحہ بھی وہ اپنے فضل کی چھتری ہٹا لے تو ہمارا زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ اس کا فضل ہی ہے کہ جس کے سہارے میں اور آپ جی رہے ہیں دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑتا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان یہ دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس انسان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے آپ اس دعا کے الفاظ پر اگر غور کریں اس میں کیا ہے انسان اپنے گناہوں کے اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری گناہوں میں تیری بارگاہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ انی کنتو من الظالمین میں نے ایک جرم کی یہ ہے اور اعتراف گناہ اللہ کریم کو اتنا پسند دیدہ ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ یا تا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی اپنے زندگی کے آخری موڑ پر تھے انہوں نے آخری زندگی کے لمحات میں اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی نگاہ کو اٹھایا رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا صحابی اپنی زندگی بر کے گناہوں پر اعتراف کر رہا ہے اللہ کریم نے اس کے اعتراف کو قبول کرتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیا ہے تو محتشم صامین اکرام اللہ کریم کی بارگاہ میں پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اس کے بعد توبہ کرنا رجوع کرنا یہ اللہ کریم کو بڑا پسند ہے اگلی دعا ہے اللہم آعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک یہ دعا کس صحابی سے مروی ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں آخذ بیادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے فرمایا یا معاذ انا احبو کا اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں ذرا ایک لمحے کے لیے وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائے پوری کائنات اور اللہ کی ساری مخلوق رسول اللہ سے محبت کر رہی ہے وہ نبیوں کا سردار ہو کر اپنے ایک عاشق کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا ہے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں کتنا مقدر کا سکندر ہے وہ انسان ساری خوش قسمتیاں اس انسان کے قدموں پر قربان جس کو رسول اللہ فرما رہے ہیں انا احبو کا اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں حضرت معاذ نے بھی جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ سے کیوں نہ محبت کروں آپ ہی ہماری جان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ میری محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ انتقولا فی دبر کل صلات ہر نماز کے بعد تو یہ جملے کہا کر اللہم آعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت متشم صامین کرام ہمارے اس سلسلے چشتی آلیہ کے جلیل القدر ایک شخصیت جن کو دنیا شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد کمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے ان کے ملفوظات عالیہ پڑھئے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو اسی حدیث مبارکہ کی سنت مدینہ منورہ میں عطا ہوئی اور آپ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی نظر عنائد کی برکت سے وہاں مدینہ منورہ جا میری حاضری ہوئی ہوئی میں وہاں سے رخصت ہونے لگا مجھے ایک عربی شیخ نے کہا کمر الدین آ میں تمہ رسول اللہ کی ایک سنت عطا کرتا ہوں تو ہمارے حضور شیخ الاسلام کو وہاں پر اسی حدیث مبارکہ کی سنت عطا کی گئی تھی اس سے اگلی دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں میں نے سوال ارز کیا یا رسول اللہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ رات لیلت القدر کی رات ہے تو مجھے اس رات کے اندر کیا پڑھنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انکا افوون تحب العفو فعفونی یہ کلمات تو ادا کر کیونکہ اللہ کریم کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے جو بندہ اس کی بارگاہ کے اندر آ کر معافی مانگ لیتا ہے اللہ کریم اس کو شرمایا نہیں کرتے اس کی جھولی کو مالا مال فرما دیتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ہر روز ستائیس مرتبہ پڑتا ہے اللہ کریم اس پر دو انعام کرتا ہے اسے دو انعامات عطا کیے جاتے ہیں پہلا انعام یہ کہ وہ انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے جس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے حضرت احساد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہی سوال ارز کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جو بھی دعا مانگو اللہ کریم قبول فرمائے فرمایا احساد حلال کھانا شروع کر دے اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اللہ قبول فرما لے گا تو اسی حدیث مبارکہ کے اندر جو انسان روزانہ ستائیس مرتبہ یہ دعا پڑتا ہے پہلا انعام کیا ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور دوسرا انعام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس انسان کی برکت سے اپنی باقی مخلوق کو رزق عطا کیا کرتا ہے یعنی وہ انسان اللہ تعالی کا قرب پا جاتا ہے اللہ تعالی کے قریب ہو جاتا ہے اور اس سے اگلی حدیث پاک مجموع الزوائد کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو انسان اللہم بارک لی فی الموت وفی ماباد الموت یہ روزانہ پچیس مرتبہ پڑتا ہے اس کو کیا انعام ملتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اصل میں سوال تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کیا صرف وہی لوگ شہید ہیں جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ایسی بات نہیں ہے جو میرا امتی بھی ایک دن میں پچیس مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ماباد الموت پڑتا ہے وہ بندہ جہاں پر بھی فوت ہوتا ہے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے متشم سامین کرام یہ دعائیں ہیں جن کی ہمیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اسی طرح لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیب اس کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا گیا ہے یہ دعائیں در حقیقت ہماری ساری زندگی پڑھنے کے باوجود بھی ہم پر اثر کیوں نہیں کرتی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں زبان سے پڑھنا یہ دعا نہیں ہے دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے مانگی جاتی ہے جو انسان بھی دل کی گہرائی سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے کیا میں نے اور آپ نے کبھی دعا مانگتے وقت یہ احساس کیا کہ اب اور کوئی بندہ سن نہیں رہا ایک میں ہوں ایک میرا خالق ہے میں اپنے رب کریم کے سامنے بیٹھ کر اس کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کر رہا ہوں زمانہ پیشے ہٹ گیا ہے وہ رب کریم میرے دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے کبھی ایسے طریقے سے بھی میں اور آپ دعائیں کریں کہ زمانہ ہماری ذہن سے اوجل ہو جائے فقط ایک رب ہو دوسرا بندہ ہو صرف تو تنہائی میں بیٹھ کر سنانے والا ہو وہ رب جو گنگوں کی دعا کو سنتا ہے وہی رب خلوت میں بیٹھ کر تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو جب سنیں گا زبان سے الفاظ بعد میں نکلیں گے وہ قبول پہلے فرما لے گا موتشم سامینے کرام دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے ادا کی جاتی ہے ہم زبان سے فقط الفاظ کو پڑھتے ہیں یہی الفاظ جب زبان سے سفر شروع کر کے دل تک پہنچتے ہیں اور تیرا دل رب کریم کی طرح متوجہ ہوتا ہے پھر اللہ کریم کی بارگاست سے انبار و تجلیات کی ایسی بارش ہوتی ہے پھر زمانہ لا خلاف ہو جائے وہ ہی چاہتا ہے جو رب کریم کرتا ہے ایک عربی شاہر نے بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتا ہے اِزَا قَاسُرَتْ مِنْكَ ذُنُوبَ فَدَاوِحَا بِرَفْحِيَدٍ وَاللَّيْلُ مُزْلِمُوْ وہ کہتا ہے اگر تیرے دامن کے اندر زمانے بھر کے گناہ ہوں تو کیا کر کبھی تو ایسا ہو کہ رات کی تنہائی ہو ایک تو ہو ایک تیرا رب ہو تو اپنے ساری دن بھر کے معاملات اپنے ساری پرشانیوں کو اس کے سامنے رکھ قدرت اللہ شہاب نے کسی موقع پر بڑی خوبصورت بات کی ان سے پوچھا گیا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی بھر کی پرشانیوں کو ایک گھٹڑی کے اندر بانت کر سامنے رکھ کر خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتے ہیں اپنے سارے معاملات ساری پرشانیوں کو اللہ کے حوالے کر دو خود درمیان سے نکل جاؤ اور عرض کرو یا اللہ یہ میرے مسائل ہیں ان کا حل فقط تیری ذات کے پاس ہے رات کی تاریخی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی میرا اور یامی نہیں کوئی میرا حامی و مددگار نہیں فقط تیری ذات ہے جب ایسا تو ماحول بنائے گا پھر اللہ تعالیٰ تیری دعاوں کو قبول فرمالے گا تو آئیے معتشم سامین اکرام دعائیں آپ پہلے بھی مانگتے ہیں کبھی اس احساس سے مانگے کہ یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں زبان کوئی بھی ہو جو ہے آپ کی اپنی زبان میں کلمات ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی آجزی پیش کرے جتنی آپ آجزی پیش کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی اللہ کریم کی بارگاہ سے آپ پر کرم ہوتا چلا جائے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی محفل پاک کی برکت سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے میں قبلہ پیر صاحب کے بارے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا وہ پھول جس کی آبیاری سے یہ علاقہ سہراب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر عزت کے اندر مزید رفعتیں اور برکتیں نازل فرمائے مجھے ہم سب کو اسی طرح سہراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ